بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں آپ کو خوش آمدیب سردی شروع ہو گئی ہے سنگھاڑے آگئے ہیں بزار میں دیکھ سکتے ہیں سنگھاڑے کچھ اس شکل کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ میں میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں سنگھاڑے جو ہیں وہ کچھ اس شکل کے ہوتے ہیں جو کہ پکا کر کھائے جاتے ہیں کچھے نہیں کھائے جاتے آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کے نقصان اور فائدے کیا ہیں کن لوگوں کو یہ کھانے چاہیے اور کن لوگوں کو یہ نہیں کھانے چاہیے ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے اینڈ تک دیکھئے گا ساتھ ست رہیے گا تاکہ جلدی سے واشٹر میرا پورا ہو جائے اور لائک کم ان شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملے تو جس سنگھاڑے جو ہیں وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پیداوار اس کی کہاں پہ ہوتی ہے تو یہ آپ بھی جگہ پر یہ پائے جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے جھیلوں میں تلابوں میں ندیوں میں اور جوہڑوں میں جوہڑ ہوتے ہیں جو گدلا پانی ہوتا ہے گندہ پانی ہوتا ہے ان میں پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو پکانے سے پہلے دھونا بہت ضروری ہے تو دھو کر استعمال کریں اور دوسری بات یہ اندر سے اس کی گریج ہوتی ہے یہ سفید ہوتی ہے یا تھوڑی مٹی آلی ہوتی ہے باہر سے یہ ہلکے ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے ان کا کہیں سے ہلکا کہیں سے براؤن یہ جو بلیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیشتے ہیں ان کو جو وہ اس میں کلر کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے یہ جو ہے یہ بلیک نظر آتے ہیں جو وائل کر کے اس کو بیچتے ہیں اس میں پانی کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جس سے ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان کو کچھے خریدیں تاکہ خود آپ ان کو پکا سکیں اور میری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی یہ لنک دے دوں ڈسکرپشن میں کہ اس کو وائل کرنے کا یا پانی کے بغیر پکانے کا سٹیم میں پکانے کا اصل طریقہ کیا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کے فائدے اور نقصان اور کن چیزوں کو یہ کھانا چاہیے اور کن کو نہیں کھانا چاہیے تو جی اس کا مزاد جو ہے نا وہ سرد ہوتا ہے اور خوشک ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تھنڈے ہوتے ہیں اور یہ گرم مزاج والوں کو کھانے چاہیے دوسری بات اگر آپ کو ریشہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا استعمال کم کریں ٹھیک ہے پہلے تو میں اس کے نقصان بتا رہی ہوں آپ کو تیسری بات یہ ہے جن لوگوں کو میدے کا کوئی پرابلم ہے جن کو حازمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جلدی کھانا حازم نہیں ہوتا کچھ ایسی پرابلمز ہیں تو ان لوگوں کو یہ نہیں کھانے چاہیے ٹھیک ہے ان کو یہاں تو بہت کم کھائیں بہت کم مقدار میں اگر ان کا دل کا رکھانے کا یہاں پھر بلکل ہی نہ کھائیں اچھا جی کن لوگوں کو کھانا چاہیے آج کل ہڈیوں کا پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ خوراک جو ہے وہ بلکل بھی خالص نہیں ہیں ٹھیک ہے تو خوراک کا جو ہے وہ پرابلم ایک الگ چیز ہے جب بچے نہیں کھاتے چیزیں لیکن ہڈیوں کا پرابلم اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے تو جن بچوں کو یا جن بڑوں کو ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہے ہڈیوں میں درد ہے تو ان کے لیے یہ بہترین ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کا خزانہ ہے میگنیز اس کے چھلکوں میں میگنیز ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے ویٹامینز اور مینرز بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پکانے کا طریقہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو خوشک کر کے اس کا پاوڈر بنا لیا جاتا ہے اور وہ ہڈیوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے جن کو کوئی لیکو کا پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اور کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جن بچوں کو کوئی قد کا ایشو ہوتا ہے ہائٹ ان کی نہیں بڑھے ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے یہ کیونکہ یہ ہڈی کو بڑھا کرتا ہے مضبوط کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے قد بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اب جن بچوں کی ہڈیاں کمزور ہیں انہوں نے یہ کس طرح کھانا ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے جیسے پچاس گرام آپ نے سنگھاڑے لیے ہیں تو پچاس گرام ہی آپ نے تباہ شیر لینی ہے تباہ شیر ایک چیز ہوتی ہے گوند کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے تباہ شیر جس طرح کہلیں کے جس طرح مسری ہوتی ہے اس شکل کی ہوتی ہے تباہ شیر ٹھیک ہے نا پنساری کے پاس جائیں گے آپ کو مل جائے گی تو آپ نے جتنا وزن آپ نے سنگھاڑے کا لینا ہے اتنا ہی آپ نے تباہ شیر کر لینا ہے اور دونوں کو پیسنا ہے یا پھر سوا لینا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے برابر کا وزن لے کے اس کو دونوں چیزوں کو مکس کر کے رکھ لینا ہے رات کو اگر آپ کا بچہ عمر میں پانچ سال سے کم ہے تو دودھ میں آدھی چھائے کا چمچ آپ نے پاورڈر مکس کرنا ہے اور وہ بچوں کو دے دینا ہے اور اگر آپ کا بچہ پانچ سال سے زیادہ عمر کا ہے تو پھر ایک چھائے کا چمچ کافی رہے گا دودھ میں ملا کر آپ نے یہ دے دینا ہے اور اگر آپ کی بچوں کو ہڈیوں کا پرابلم آ رہا ہے تو آپ صبح شام یہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام جو بچے پانچ سال سے بڑے ہیں وہ دودھ میں ملا کر آپ دے دیں اور جو بچے چھوٹے ہیں وہ آدھا چھائے کا چمچ استعمال کریں اچھا جی اسی طرح خواتین کے لئے بھی اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لئے بھی یہی ہے کہ یہ اس کا پاورڈر بنا لیا جائے اور خمیرہ مرواریت کے کیسول یا ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں رات کو سوتے وقت کریں تو زیادہ بہتر ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ طاقت کا خزانہ ہے ٹھیک ہے اس کو پکانے کا طریقہ اگر ہم اس کو غلط طریقے سے پکائیں گے تو ہم اس کو زیادہ کر دیں گے تو میں انشاءاللہ میری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لنک دے دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں کہ اس کو ہم نے کس طرح پکایا ہے اس ٹیم میں اصل طریقہ یہی ہے کلر والا استعمال نہ کریں کوئی بھی کیونکہ کلر سے اس کا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں بڑھتا صرف اس کے خوبصورتی پڑھتی ہے جو کہ کلر سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کا اوریجینل کلر زیادہ بیارہ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو گری نکلتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے میری اس میں آپ کو نظر آئے گی تو اس کی گری بہت زیادہ فائدہ ہیں اس کے کھانے کے سردیوں میں آتا ہے لیکن اس کا جو پاورڈر ہے وہ پنساری سے آپ لے سکتے ہیں گھرمیوں میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کے کھانے کے بہت فائدے ہیں اور جن لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ استعمال نہ کریں اگر ان کو میدے کا کوئی پرابلم ہے تو وہ نہ کھائیں یا جن کو کچھ ریشے وغارہ کا پرابلم ہے تو وہ نہ کھائیں بچوں کے لیے اسپیشلی یہ بہت ہی اچھا ہے جن کے ہڈیاں کمزور ہیں جن کا کچھ چھوٹا ہے تو یہ جو ہے اس کو خوشک میوے میں بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے جیسے جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو اس کیٹیگری میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور اس کو پھل میں بھی شامل کیا جاتا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی اتنی انفرمیٹیو ویڈیو لائک ایمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اور آئینڈ تک ویڈیو کو دیکھا گا نہیں تاکہ میرا واشترین جلدی پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ